اسلام سے نہ بھاگو راہِ حدا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس و دہا یہی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے راہِ حدا کا پروگرام اس کا فرمات کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارا یہ پروگرام لائف ہوتا ہے انٹر ایکٹو ہوتا ہے مقصد یہی ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں پروگرام کے دوران اپنا سوال پیش کریں جسے ہم انشاءاللہ ایڈریس کریں اور اس کا جواب ہم آپ کو پروگرام کے دوران ہی مہیا کریں ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شاہد شریک گفتگو ہوں گے مقرم رحمت اللہ بنوانہ صاحب اسی راستے مقرم رحمت اللہ بندشاہ صاحب اور ہمارے ساتھ فون کے ذریعے سے مقرم شمشاد احمد کمر صاحب رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی ناظرین اکرام ہماری اس سیریز میں جیسا کہ آپ نے پچھلے دو پروگرامز میں بھی دیکھا ہم خلافت کے متعلق یہاں گفتگو کر رہے ہیں ہمارے پیارے آقا حضر اکتس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بشارت یا یہ پیشنگوئی خبر بھی دی تھی کہ نبوت رہے گی جب تک کہ اللہ تعالی چاہے گا اس کے بعد خلافت اللہ مناج نبوہ قائم ہوگی اور وہ ہم سب نے دیکھی کسی حصے رسول عقیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت دراشتہ قائم ہوئی اور جس کا دور پھر محدود تھا تیس سال کا تھا اور تیس سال تک یہ خدا تعالی کی نعمت امت مسلمہ کو اس نعمت کے لیے سے امت مسلمہ جو نبوت اور رسالت کی برکات ہے اس سے مصفیز ہوتی رہی اس کے بعد آپ نے یہ وعید بھی کی تھی کہ پھر سخت گیر قسم کے بادشاہ ہوں گے پھر اس کے بعد جابر قسم کے بادشاہ ہوں گے پھر رسول کی سرسم ایک بشارت دیتے ہیں پھر سے فرماتے ہیں کہ سمت اقون خلافہ علی مناج نبوہ کہ پھر سے خلافت قائم ہوگی اور آگے آپ فرماتے ہیں آگے آپ کے بارے میں پھر یہ راوی کہتے ہیں کہ سمت ساکتہ کہ پھر رسول کی سرسم خاموش رہے تو یہ جو خلافت علی مناج نبوہ ہے جو اس دور کے بعد پھر سے قائم ہونی تھی اب اس میں ایک چیز ہمیں جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آنسان خلافت کے متعلق ایک دوسری حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ کبھی بھی کوئی نبوہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوہت نبی کوئی نہیں بھیجا گیا مگر اس کے بعد ہمیشہ خدا تعالیٰ خلافت بھی قائم کرتا رہا ہے تو یہ نبوہت اور خلافت گویا لازم ملزوم ہیں جہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں کہ خلافت قائم ہوگی وہیں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے اور وعدہ مومنین کی جماعت سے کرتا ہے جو ایک نبی کے ذریعے سے پھر قائم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سورہ نور میں وہ مشہور آیت استخلاف ہے جہاں پہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور رمضی صالح بجالانے والوں کو ان میں پھر سے خلیفہ قائم کرے گا خلفاء اللہ تعالیٰ قائم کرتا رہے گا جیسے کہ پہلے ماضی میں کرتا آیا اور جب خدا تعالیٰ کسی کو کھرا کرتا ہے کسی کو قائم کرتا ہے تو وہ اکیلا بھی نہیں چھوڑتا آگے خدا تعالیٰ کی خاص تعید و نصر کے وعدے بھی ہیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جب وہ والی خلافت جو اللہ کی تعید یافتہ خلافت ہے جسے خدا قائم کرے گا مومنین کی جماعت کو جو سالح ہوں گے جو ایمان کے تقاضیوں کو پورا کرنے والے ہوں گے ان کو یہ نعمت مہیا ہوگی تو اس خلافت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ ان کے دین کو بھی تمکنت بخشتا رہے گا مضبوط کرتا رہے گا پھر آگے فرماتا ہے کہ ان کے خوف کو ہمیشہ امن میں بدلتا رہے گا پھر وہی خدا تعالیٰ کی صرف عبادت کرنے والے ہوں گے وہ کسی کو اس کا شریک شرانے والے نہیں ہوں گے تو ناظرین یہ جو علامات اللہ تعالیٰ کی بیان کردے ہیں اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قائم کیا ہے خدا تعالیٰ نے اسے بیجا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی علامات بھی بیان کردیتا ہے کہ سانی سے پہچانا بھی جا سکے گویا یہ واقعہ تنین خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے آج جماعت احمدیہ واحد جماعت ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے ایک طرف تو یہی عظیم و شان ایک خوشخبری امت کو دیتی ہے کہ وہ مسیحہ وہ مہدی جس کا رسولہ کی صلی اللہ نے بادا کیا تھا جس کے ہمارے گزشتہ صلحہ اور صلف سالحین ہمیشہ جن کی راہ دہتے رہے ہیں جن کے متعلق اب بھی مسلمان منتظر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے این وقت پر الہی وعدوں کے مبافق وہ تشریف لے آئے ہیں چودوی صدی کے سر پر حضر مزا غلام قادیانی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی مسیح معاود بن کر آئے ہیں اور یہ اتنی عظیم و شان ایک خوشخبری ہے امت کے لئے آج امت جن مسائب کا شکار ہے اندرونی طور پر بھی بیرونی طور پر بھی آج یہی ایک حبداللہ ہے یہی خدا تعالیٰ کی رسی ہے اور خالی پھر مسیح معاود علیہ السلام کے ذریعے سے اسلح ختم نہیں ہوا بلکہ خلافت آپ کے بعد پر قائم ہوئی تو جہاں خدا تعالیٰ کی تعاید و نسرتیں حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے ساتھ تھیں خدا تعالیٰ کی فیلی شہادت ساتھ تھی مہارے مخالفین کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں نعوذ باللہ گویا دجال ہیں اور افترا کرتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر بتائیں خدا تعالیٰ کی ان کے ساتھ ہے آپ کی ساری زندگی میں خدا تعالیٰ کی تعاید و نسرت کا حاتم میں نظر آتا ہے پھر نہ صرف یہاں آپ جب وفات پاتے ہیں تو وہ سلسلہ وہاں پر ختم نہیں ہوتا مخالفین شور کرتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا اس کے ذریعے سے جس نے اتنا شور کھرا کیا ہوا تھا اور محمد کو گمراہ کر رہا تو اب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن وہ خدا پھر اس کے بعد کس کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے بعد خلافت قائم ہوتی ہے اسی طرز پر اسی طریق پر جسے حسول ہے کی سلسل کے بعد خلافت قائم ہوئی اور پھر خالی خلافت کو وہ ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا لوگ ترہ ترہ کے مصوبے بانتے رہے لیکن خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کے موافق این انہی علامتوں کو بھی زائر کرتا رہا ان کے دین کو تمکنت دیتا رہا خوف کامے میں بدرتا رہا وہ خدا واحد کی عبادت کرنے والے ہیں کسی کو اس کا شریف ٹھرانے والے نہیں یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ نعمت آج جماعت احمدیہ کو مہیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں وہ خلافت قائم ہیں آج جماعت احمدیہ کے پانچوے خلیفہ آپ کی مبارک الہی قیادت کے ذریعے سے وہ کافلہ روان دوان ترقیات بھی میں نازل طائق کرتا جا رہا ہے اور آگئی انشاءاللہ کرتا رہے گا ہمارے اس پروگرام میں ہم اسی خلافت بھی متعلق بات کر رہے ہیں گزشتہ پروگراموں میں ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے خلافت قائم ہوئی آج ہم اپنے ناظرین کے سامنے مختصرا کچھ تاریخی لحاظ سے بھی اس پروگراموں میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور واقعاتی رنگ میں بھی کہ کس طرح سے خلافت اللہ کا ہاتھ اس خلافت کے ساتھ ہے تو سب سے پہلے خاک سار محترم رحمت اللہ بنتشہ صاحب سے بات کرنا چاہے گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب وہ خلافت قائم کرے گا تو خدا تعالی پھر ان کے دین کو بھی تمکنت بخشتا رہے گا تو یہ تمکنت ہے یعنی دین کو مضبوطی کرنے کا جو بادہ ہے تو اس حوالے سے آپ اگر مختصر بتا سکیں کہ کس طرح سے خلافہ احمدیت میں ہمیں یہ خاص تعاید نظر آتی ہے جزاکم اللہ جس طرح قرآن کریم نے سوہ نور میں پیشگوی فرمائی تھی اللہ تعالی نے کہ اعوذ باللہ ابن الشیطان الرزیم کہ اللہ تعالی مومنین کے لیے اس دین میں جو ان کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے ضرور تمکنت عطا فرمائے گا یہ تمکنت اولین کے دور میں بھی ہوئی اور آخرین کے دور میں بھی جاری و ساری ہے جس طرح اولین کے دور میں دین میں کچھ لوگوں نے تبدیلی تغیر پیدا کرنے کوشش کی مثال کے طور پر حضر ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ڈیمانڈ کی جب مرتدین کا فتنہ پیدا ہوا کہ ہم زکاة ہمیں معافقہ دی جائے گویا دباؤ ڈال کا مذہبی جو تعلیمات انہوں نے تبدیلی کوشش کی تو ابوکر صدیق نے بعض کبار صحابہ کے مشورے کے باوجود فمغنے جو اللہ کا دین ہے وہ اصل حالت پر ہی قائم رہے گا کیونکہ تارک صاحب حضرت مسیح مععود علیہ السلام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفات اللہ قرار دیا ہے مسارکہ ابن باجہ میں مشہور عدی صاحب اکثر پیش کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے فبائیوہو اس مامہدی کی بیعت کرنی ہے اگرچہ تمہیں پہاڑوں کے تودوں پر فائنہو خلیفات اللہ المہدی کہ وہ خلیفات اللہ المہدی ہے تو وہ اصل تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور فیض آوج کے دور میں بعد میں جب حضور نے ہماریہ تھا تین صدیوں کے بعد حالات خراب ہوں گے مسلمانوں کے خراب ہو چکی تھی حضرت مسیح معلیہ السلام نے اور آپ کے بعد آپ کے خلفان اس اصل تعلیم کو پیش کیا ہے اور پھر لوگوں کے ڈار سے لوگ کیا کہیں گے خوف کھائے بغیر کیا ہے دیکھیں جب ایک خلیفہ کو خدا قائم کر اس تو کسی کے پرواہ نہیں ہوتا ہے یہ اپنا عزب وقع کی مثال دی ہے باپی میں نظر آتا ہے دیکھیں حضرت مسیح معلیہ السلام نے جب اپنی حیات میں بتایا کہ جہاد سے شروع کرتے ہیں کہ اصل جہاد کی تعلیم وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کی تھی کہ اپنے دفاع کے لئے جہاد کرنا ہے اور اگر آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے اس کو جہاد کرنا باقی اصل جہاد ہے تعلیمات کا پھیلانا بیان کیا کہ یہ اصل تعلیم ہے کتاب لکھی اور وہی جہاد کی تعلیم آج تک ہمارے خلفہ سلسلہ جگہ جگہ پیش کرتے ہیں اس کے مخالفہ ذریعہ کیا تھا مصال کے طور پر موجودہ ظہر کو خدا تعلیم نے تحفیق دی ہے کہ امریکہ کیا جگہ پارلیمنٹس میں جا کے خطاب کیا اصل تعلیم اسلام کی پیش کی اس کے بالمقابل کہتے تھے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا محمد عدودی صاحب کا نظریہ بعد میں بڑا معروف ہوا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا میں نہیں اسلام پیار و محبت سے پھیلا ہے لوگوں نے کہا نئی جی جہاد منصوب کر رہے ہیں نعوذ بھی اللہ یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن آج مسلمانوں کا جو پڑا لکھا ہے اور سمجھدار تھا وہ سارا یہ ایک سمجھتا ہے کہ نئی وہ اصل تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قائم ہوئی تھی مسیح موج و خلیفات اللہ ہیں اور آپ کے بعد جو خلیفات کے ذریعے قائم ہو رہی ہے وہ یہ اصل تعلیم ہے دیکھیں حضر مسیح موج و علیہ السلام آئے ہیں تو اس وقت حال مسلمانوں کا یہ تھا کہ پانچ سو سے زائد آیات اپنے کام علمی کی بنا پر کہہ دیتے تھے فلان عید منصوب فلان عید منصوب کسی نے اعتراض کیا کہ آج یہ بھی منصوب ہو گئی گویا اسلام بطور محافظ نہیں تھا بلکہ مغلوب ہوا پیڑا تھا قرآن کریم جو تعلیمات ترقی والی ہیں وہ ڈر ہی پڑی تھیں حضر مسیح مولیہ السلام نے آ کر اعلان کیا کہ خدا اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ قرآن کریم کا نکتہ یا شوشہ تک کوئی منصوب نہیں ہوا آپ نے تعلیم پیش کی اسلام کے دفاع کے طور پر اور قرآن کریم برطری کی طور پر حضر مسلم اور عزیلہ اللہ عنہ حضر مسلم سوال و موجودہ سارے خلفاء جو ہیں اس کو پیش کر رہے ہیں ہم مثال لیتے ہیں حضر مسلم اور عزیلہ اللہ عنہ نے تفسیر کبیر لکھی اور فرمایا کہ بلکہ چیلیں دیا گھروں کو کہ کوئی ایک آیت بتائیں جہاں آپ کو اعتراض ہو اسی آیت کی سچائی میں آج ثابت کرتا ہوں جہاں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کوئی ایسا مفہوم نہیں ہے قرآن کریم میں جو منسوخ ہو چکا ہو بلکہ قرآن کریم عمل کی کتاب ہے آج بھی ہے آئندہ کے لیے بھی ہے اسی طرح دیکھیں ہمارے جو مخالفین ہیں ایک طرف تو کبھی ایک انتہا کو بات چلے جاتے ہیں بات دوسرے انتہا کو چلے جاتے ہیں مسلمانوں کے ایک طرف کا ایسا ہوا جو قانع اسلام ساکت و نماز ہم لیتے ہیں ایک طرف کے نتجے کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ رکوع میں گئے ہیں آپ کی کمر تھوڑی سے بھی اوپر نیچے ہوئی تو آپ کی نماز منسوخ نماز خدا تعالیٰ قبول نہیں کرے گا دوسرا ایسے فرقے بھی ہوئے ہیں کہ حق اللہ حق اللہ کہتے جائیں اصل نماز گرور دی کوئی نہیں تو حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے اور بعد میں حضرت مسیح محمود علیہ السلام کی اتباع میں خلفان نے جگہ جگہ بار بار جماعت کو تلقین کی اور ہر جگہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ اسلام نے جو نماز پیش کی ہے نہ صرف اس وقت محفوظ تھی آج محفوظ ہے آئندہ کے لئے بھی محفوظ ہے یعنی کہ قرآن کریم کی اسلام کی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو منسوخ ہو سکتی ہو کسی کے ڈار سے امم تعلیم اپنی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں مصاب امبیاء ہیں بعض ہمارے مخالفین نے بعض امبیاء کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کہ وہ عالم الغیب ہیں وہ اپنے اختیار سے فوت ہوتے ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض مسلمان فرقوں کا نظریہ ہے کہ آپ بشر رسول ہیں ہی نہیں بلکہ نور ہیں دنوی طور پر آپ کا کوئی اس طرح جسمانی وجود بھی نہیں تھا نہ سایہ تھا نہ یہ تھا لیکن اس کے بالمقابل کچھ ظاہر بھی نہیں ایسے ہوئے انہوں نے نعوذ بللہ مختلف امبیاء پر ایسے ایسے اتحامات لگائے ہیں ایسے ایسے بہتان لگائے ہیں کہ پڑھ کر انسان فارح اپنا شرم سے جکا لیتا ہے لیکن خدا اللہ نے اسمتِ امبیاء کا جو مضمون خلفاء کے ذریعے تمکنتِ دین پیدا کرتے ہیں بتایا کہ یہ تو پاکیزہ لوگوں کا گروہ تھا جو محبین تھے اللہ کے وہ صاف سترے تھے جب جس دور میں آئے ہیں اللہ نے ان کو بہترین تعلیم دی ہے وہ اس وقت بھی قائم تھی آج بھی قائم ہے ان کی تعلیم جو قائم رہنے والی تعلیم تھی بلکہ تمکنتِ دین کا کرچال رہا ہے بتا جا رہا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضم سیح معاہود علیہ السلام کے ذریعے جو تعلیمات ہمیں دیں ہمارے احمدیوں جو کمزور تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم فلان فلان تعلیم چھوڑ لیں تو ہمیں غیر احمدی بڑا قبول کریں گے تو خلافتِ احمدیہ کے ذریعے اس قسم کی جو اپنوں میں کمزوری پیدای اس کو بھی رد کیا گیا ہے مزاگت حبہ انیسو پانچ میں وطن اخبار نے ایک بیان کیا بعض غیر احمدیوں کی طرف سے کہ اگر مسیح معاہود علیہ السلام کا نام اس لی طرح فاتح مسیح حیاتِ مسیح وغیرہ مسائل بیان نہ کیے جائیں تو ریویو آف لیجنز کے مزامین ہم وطن اخبار میں شائع کریں گے کیونکہ جو سارے سندیدہ مزامین اب بہت ان کا چرچہ ہوگا تو حضرت مسیح معاہود علیہ السلام میرا نام نکال کے آپ کیا اسلام کو پیش کریں گے یہی جب خلافتِ ثانیہ میں بعض لوگوں نے اس قسم کے مسائل پیش کرنے کی کوشش کی کہ بھئی غیر احمدیوں کے ساتھ ہم مل جاتے ہیں فلان 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 اپنا مسئلہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے خاص اعتقادات ہیں تو حضرت مسلمہ انہوں نے فرمایا یہ کیا ہے دیکھیں اصل جو اللہ نے دین دیا ہے آپ کو تمکنت دیا ہے اس کو قائم رکھنا ہمارا کام اگر کوئی دنیاوی لیڈر ہوتا اس نے تو دوسروں کی طرف نگاہ دالنی تھی اس نے تو دیکھنا تھا کہ جماعت میری ہے مضبوط رہے مارا جتھا بنتا رہے لوگ دوسرے طرف نہ آ جائیں آپ جو مثال دے رہے ہیں وہاں سے تو بظاہر ایک بہت بڑی مشکل کا سامنہ کرتے ہوئے پھر بھی وہ اس دین پر قائم رہے ہیں دین پر قائم رہے جو بظاہر سمجھتے تھے کہ اگر اپنے دین پر اس قدر سختی سے قائم رہے تو جلدی ختم ہو جائیں گے الحمدللہ قادیان ایک تھا جہاں شروع ہوا آج دو سو دس سے زیادہ موالک میں اللہ نے وہ تمکنت دین کا انتظام کیا ہوا ہے اصل تعلیمات ہم یورپ میں وہی پیش کرتے ہیں دین کی وہی ایشیم پیش کرتے ہیں وہی افریقہ میں کوئی مل کوئی برعظم ہمیں اپنے اصل اسلامی تعلیمات کو رد و بدل کر کے پیش کرنے کی ضرور پیش نہیں کرتا ہاں حکمت کے ساتھ تو اللہ نے کہا ہے کہ ہر جگہ حکمت کو مدینہ رکھ کے متناسب جو اصل تعلیم ہے وہ پیش کرتے جلے جانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمکنت دین کے جو مفہوم ہے وہ ایک جگہ جو مسیح مہدی کے ذریعے سے حقیقی اسلامی تعلیم کا جو قائم کرنا جو قیام ہے وہ ہے دوسرا اشاعت اسلام بھی ہے بلکل ہاں جی تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں جو جماعت جو سب سے تیزی سے اس کام میں بھڑ رہی ہے اور باوجود جو وسائل کی اعتبار سے کیا ہے ہمارے پاس بلکل اتنے کم وسائل کہ باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے سے اور خاص طور پر جہاں اسلام کے خلاف ہر طرح کی کوشش کی جاری ہے یہاں ویسٹر میں ہم نصر دیکھ رہے ہیں ہمارے خلیفہ ہی ہیں بلکل اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ان کے ایوانوں میں جا کر ان کے سامنے سچ پیزار کر رہے ہیں ان کے سامنے آپ کسی کا خوف نہ رکھتے ہوئے وہ باتیں بتا رہے ہیں جو اللہ اور رسول کی ہیں جو انصاف پر مبنی ہے جو حقیقتاً صرف وہ شخص کر سکتا ہے تو بہرہ جی بہت بہت مضمون ہے ہم انشاءاللہ اس پر آتے رہیں گے آگے بھی گفتگو کریں گے حفیظ اللہ صاحب آپ سے مخاق صاحب دخواست کرے گا کہ لگتا ہے کہ اس موضوع پر ہم آگے گفتگو کرتے چلے جائیں لیکن ہم نے اس پروگرام میں کچھ ایسپیکٹس اس کو کور کرنا ہے ناظرین آپ کی طرح سے کوئی سوال ہو اس حوال سے ضرورہ بھیجی گا ہم انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں گے تو دوسری جو حلامات اللہ تعالی نے کہا جو فرمای ہے کہ اللہ تعالی ان کے خوف کو امن میں بدلتا رہے گا تو خوف تو دیکھتے ہیں انبیاء کی زندگی میں بھی ایسے بہت سا حالات پیدا ہوتے رہے ہیں لیکن خدا تعالی نے کس طرح سے ان کو نکالتا رہا لیکن یہاں پر خاص وعدہ ہے کہ ان کو ایک خوف کی حالت ان پر آئے گی اور لیکن وہ حالت سمیشہ نہیں لے گی بلکہ امن میں تبدیل ہوگی یہ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام اور تاریخ احمدیت گواہ ہے کہ جب بھی کبھی امت مسلمہ یا جماعت احمدیہ پر خوف کے حالات پیدا ہوئے تو خلافت کی برکت سے وہ امن میں بدل دیا گئے خلافت راشدہ کے زمانہ میں امت مسلمہ پر خوف کے عجیب و غریب حالات پیدا ہوئے لیکن مسلمانوں کی خلافت سے وابستگی کی وجہ سے وہ تمام خوف زائل ہو گئے اور چونکہ خلافت احمدیہ یہ خلافت راشدہ کا زل ہے اور یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے اس لئے یہ لازمی امر تھا کہ خلافت احمدیت میں بھی اس طرح کے حالات اور وہ خوف کے حالات پیدا ہوں اور یہ صداقت حقیقت یہ ہمیں یاد آتا ہے حضرت اسلام نے جو وعدہ کی ہے رسالہ الوسیت میں کہ تم پر بھی اس خوف کی حالت آئے گی مخالفین کے لئے جھوٹی خوشیوں کے سامان پیدا ہوں گے تو بالکل یہی حالات جماعت احمدیہ کے اندر بھی پیدا ہوئے جب حضرت مسیح مرسولت و السلام کی وفات ہوئی تو دشمن نے شادی آنے بجائے اور وہ ایک یقین کر بیٹھا تھا کہ اب اس جماعت کے شرازے بکھر جائیں گے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہم بچھلے پروگرام میں یہ بات کر رہے ہیں لیکن کس طرح خدا تعالیٰ نے خلافت کا نظام قائم کر کے جماعت کو اس خوفناک حالات سے نکال کر ایک ہاتھ پر جمع کر کے احمدیوں کے اندر وہ امن کی حالت پیدا کر دی پھر یہی حالات ہم خلافت ثانیہ کے انتخاب پر بھی دیکھتے ہیں ہم اس کی تفصیل پچھلے پروگرام میں رحمت اللہ صاحب بیان کر چکے ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ نہ صرف بیرونی سازشیں جاری تھی جماعت کے خلاف اور خوف کے حالات پیدا کیے جا رہے تھے بلکہ جماعت کے اندر سے بھی وہ خوف کے حالات پیدا کر دیے گئے اور اگر یہ حقیقت میں یہ سلسلہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو ایسے حالات تھے کہ کبھی بھی جماعت متحد نہیں ہو سکتی تھی لیکن چونکہ یہ خدا نے قائم کیا تھا اس لئے جتنی مرضی خوف کے حالات پیدا کر دیے جاتے اس سلسلہ نے کٹھے ہونا تھا اور اس خوف کی حالت کو خلافت کے ذریعے امن میں بدلا جانا تھا اور یہی ہم نے دیکھا خلافت ثانیہ کے انتخاب کے موقع پر تو جب دشمن نے دیکھا کہ یہ تو ہر خلیفہ کے فوتوں کے بعد یہ جماعت پہلے سے مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور خلافت کے سائے میں ترقی کرتی جا رہی ہے تو انیس سو چونتیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک احرار کا فتنہ پیدا ہوا اور اس کا یہ اعلان تھا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اس کے پیچھے حکومتیں کار فرما تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی احرار کو کیسے ناکام و نامراد کیا کہ ان کے اپنے لوگوں نے اس احرار کو ظلیل اور اس طرح کے الفاظ سے یاد کیا اور ان کے اخباروں نے لکھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کی جو تحریکیں انہوں نے وہی کام کیا جو کوفیوں نے امام حسین کے ساتھ کیا تھا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا تو اس احرار نے جس نے قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عظم لے کر اٹھے تھے اس تحریک کے نتیجہ میں حضرت خلیفت المسیح ثانی نے تحریک جدید کا اعلان فرمایا اور وہ کہاں قادیان کی آواز کو قادیان میں دبانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس عللعظم خلیفہ کے ذریعے جماعت احمدیہ کو تمام دنیا میں پھیلانے کا ایک پلان اس خلیفہ کے ذریعے بنا دیا اور جماعت کی اس خوف کی حالت کو امن میں کس طرح بدلا پھر یہی احرار جو اندر ہی اندر ان کی چنگاری جماعت کی ترقیات کو دیکھ کر سلک رہی تھی انیس سو تریپن میں پھر انہوں نے حالات ختم نبوت کے نام پر ایک نیا روپ دار کر جماعت کے خلاف سفرہ ہو گئی اور پورے ملک میں انہوں نے جماعت کے خلاف جلسے کیے اور شدید قسم کی آگ پڑکائی مسلم احمدیوں کو شہید بھی کیا گیا احمدیوں کی جادادیں لوٹی گئیں دکانیں لوٹی گئیں اور پنجاب حکومت ختم نبوت کی اس تحریک کے بالکل پیش پیش تھی مذہبی مقصد ہے کہ ان کو اسلام سے خارج کیا جائے لیکن حقیقت میں اس میں پیچھے سیاسی عوامل تھے اور جو پنجاب کا گورنر تھا اس نے خلیفہ ثانی کو بھی لکھا رضی اللہ عنہ کہ آپ اس وقت کوئی تقاریر وغیرہ اور اس طرح کی تمام بند کر دیں اس لیے کہ فتنوں کا ڈر ہے اور دوسری پارٹی کو بھی کہا لیکن ہمارے خلیفہ نے تو اس کی بات پر عمل کیا لیکن دوسروں کو کھلی چھوٹی ملی ہوئی تھی پھر حضرت خلیفہ المسیح ثانی نے اس موقع پر فرمایا کہ ٹھیک ہے میری گردن تو تمہارے گورنر کے ہاتھ میں ہے لیکن تمہارے گورنر کی گردن میرے خدا کے ہاتھ میں ہے اب جو تم نے کرنا تھا وہ تو کر لیا لیکن یہ دیکھنا کہ میرا خدا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے اس خلیفہ کی ایک ایک آواز جو ہے ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی کہ وہ گورنر کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی کچھ سیکھو بیٹھا اور نیا گورنر آ گیا اور اس نے اس حکم کو منسوک کر دیا اور وہ تحریک جو ہے وہ اپنی موت آپ مر گئی اور جماعت احمدیہ جو ہے وہ آگے سے آگے خلافت کے سایہ میں اس خوف کو امن کی خوف کی ان حواجز کو عبور کرتی ہوئی آگے ترقی کر دی گئی پھر یہی ہم انیس سو تیہتر چوہتر کے حالات دیکھتے ہیں کہ ایک نئے سیرے سے جماعت کے خلاف ایک منظم سازش چلائی گئی اور جماعت کو غیر مسلم قرار دینے کی کوشش کی گئی ایک عام دنیا کی پارلیمنٹ کے ذریعے جس کا کسی لحاظ سے اسلام کے لحاظ سے دین کے اعتبار سے کوئی قانونی حیثیت نہیں اور وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اگر آج ہم ان کو اسلام سے دائرہ اسلام سے خارج کروا دیں گے اور اس دنیاوی مور کو ان کے اوپر لگا دیں گے تو یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے لیکن خدا تعالیٰ کی ان کو تقدیر کا علم نہیں تھا خدا تعالیٰ کی اس قائم کردہ خلافت کا ان کو علم نہیں تھا انہوں نے وہ مزہ نہیں چکھا ہوا تھا تو بجائے اس کے کہ جو خوف کے حالات پیدا کیے تھے وہ خلیفہ کے ہاتھ پر جماعت اس طرح متحد ہوئی دنیا نے دیکھا کہ جہاں انہوں نے احمدیوں کو پاکستان میں دبانے کی کوشش کی احمدی تمام دنیا میں پھیل گئے اور نئے نئے مراکز کا قیام ہونے لگا کیا یورپ میں کیا آفریقہ میں کیا امریکہ میں نئے نئے مراکز اللہ تعالیٰ نے جماعت کو عطا کر دیئے کہاں یہ وہاں پہ ہمیں غیر مسلم کرا دینے کی کوشش کر رہے تھے خدا تعالیٰ نے باہر نئے رستے کھول دیئے بلکل یہ جو وعدہ ہے خوف کا ساتھ جو امن کا تعلق ہے یہ عجیب و غریب خدا تعالیٰ کی شاہن ہے جہاں ایک دعا اتنے خوف کے سمان پیدا ہوتے ہیں وہاں ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی طرح سے پھر ایسے سمان جو ترقیات کے اور جو اتمنان بخش دیتے ہیں مومنی آرام سے خدا تعالیٰ پر مکمل توقع امن کا پیدا ہو جاتا ہے یقین انہیسی طرح سے ہے حقیقت یہ یہ اور یہ جماعت کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے پھر انیس سو چوراسی میں دشمن نے اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگایا اور نہ صرف پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر جو بیرونی قوتیں تھی انہوں نے بھی پورا زور لگایا اور وہ بدنام زمانہ آڈی نے سیاہ الحق نے متعارف کرایا کہ یہاں تک کہ خلیفہ وقت کی آواز کو بند کرنے کے درپیہ ہو گیا تو ایک تو وہ دنیا دار اس چیز کی کوشش کر رہے تھے اور ہر قسم کی پوری طاقت کے ساتھ جماعت کو کچلنے کی نعوذب اللہ انہوں نے کوشش کی اور لیکن خدا تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کیسے دکھایا کہ وہ خلیفہ وقت پوری شان کے ساتھ ان کی پوری طاقت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو وہاں سے نکالا اور کس طرح وہ باہر لیا گی یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک مجزہ ہے اور آج تک یہ خود وہ حیران ہے جو ایسا کرنے والے تھے اور وہ جماعت کے خلاف جو حالات پیدا انیس سو چراسی میں کیے گئے تھے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے آپ نماع نہیں پر سکتے آپ کلمہ نہیں پر سکتے آپ مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے ان کی طرف سے یہ تھا کہ اب اس جماعت کو یہ ایسا آڈیننس ہے کہ بلکل جماعت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا اس خوف کو امن میں بدلا کہ خلیفہ وقت کا باہر آنا تھا اور جماعت کی جہاں پہلے ترقی کی رفتار دس فیصد دی یہاں ایک ہزار فیصد ہمیں نظر آتی ہے کس عظیم و شان طریقے سے جماعت پھر دنیا میں پھیلنا شروع کیا اور احمدی جب باہر آئے ہیں جب ان پر وہ زمین تنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سے مراکز آج ہم جہاں بیٹھے ہیں جرمنی میں اگر آپ ایٹی فور سے پہلے جماعت کو دیکھیں اور ایٹی فور کے بعد دیکھیں تو ایک زمین و عثمان کا ہمیں فرق نظر آتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے خاص ہوگا جو ہم یہاں بیٹھے ہیں جو یہاں کی جنریشن ہے کہ ایک سٹیٹ وہ پورا ایک جماعت کے خلاف ہو جائے اور پھر اس کے خلیفہ کو پکڑنے کی کوشش کرے یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک سٹیٹ کی پوری ایجنسیز پوری تاکر جو سب کچھ اس کے پر سمان ہے وہ سارا کچھ بروے کار لاتے ہوئے استعمال میں لاتے ہوئے وہ واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ قصہ سے زیادہ حواس باختہ ہو گیا تھا یہ سنکے کہ وہ خلیفہ پھر بھی باہر نکل گئے تمام ائرپورٹس پر اس کا حکم تھا بلکل اس کے باوجود یہ تو خدا تلہ کی شان خدا تلہ کی خاص تائید و نصرت نہیں تو اور کیا ہے اور خلیفہ وقت کوئی بھیس بدل کے نہیں باہر گیا تھے وہ اپنی پوری شان کے ساتھ جو آپ کا لباس تھا جو آپ کا طریقہ کار تھا آپ اس کے مطابق باہر گئے دشمن کی آنکھوں کے سامنے خدا تلہ نے انہوں کو نکالا اور یہ دشمن پر ثابت کیا کہ تم میرے بندے کا کچھ نہیں بگار سکتے تو یہ خدا تلہ کی جب تائیدات ہمیشہ ان کے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے خدا نوزباللہ اگر یہ جوٹی جماعت ہوتی یہ خلیفہ جوٹے ہوتے کیا خدا تلہ کی تائیدات جوٹوں کے ساتھ ایسے ہوتی ہیں یہ تو بلکل ایسی ہی واقع ہے جیسے جب رسول کے ساتھ نے حجرت کی تھی تو آپ کے گھر کے آگے پیرہ لگ گیا تھا اور وہ لوگ سارے وہاں پر کھرے تھے تو آپ ان کے سامنے سے گزرے ہیں خدا تلہ نے ان کو ایسی کیفیت میں دال دیا کہ وہ محسوس ہی نہیں کیا کہ یہاں سے رسول گزر گئے ہیں تو خدا تلہ نے یہی آخری خلافت خامسہ میں بھی دشمر یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ان کا مرکز تو پاکستان میں ہے یا قادیان میں ہے یورپ میں ان کا کٹھا ہونا ان کا انتخاب ہونا ناممکنات میں سے ہے یہ کس طرح ہوگا ہے ایک دفعہ وہ پھر ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ جماعت کے شرازے بکرنے کے کہ گویا اب یہ خلافت رابعہ کے بات ختم ہو جگہ سے لیکن وہ بدبخت دشمن کو یہ نہیں معلوم تھا کہ خدا تلہ کی تائید اور خدا کا ہاتھ اس جماعت پر ہے تو پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انتخاب خلافت خامسہ کہ خدا تلہ نے کس طرح اس جماعت کے خوف کو دوبارہ آمن میں بدلا اور کس طرح آج خلافت خامسہ کے زیر سایہ جماعت ترقیات کی منازل تیہ کرتی جا رہی ہے اور ہر آنے والا خوف وہ خلافت کے سایہ میں آمن میں بدلتا چلا جا رہا ہے اور ہم اس چیز کے شاہد اور گواہ ہیں تو ہم ہمارے مخالفین کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں جتنے مرضی خوف کے سمان پیدا کر لیں ہمیں خوف سے ڈر نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ خوف ہمارے لیے آگے مزید خاد یہ جیسے خاد ہوتی ہے دشمنی مخالفت یہ ہمارے لیے نئے نئے راستے کھولے گا کھولتا ہے ایسے ایسی ازمائشیں بھی ہیں کوئی شک نہیں اپنے شاہدتوں کا ذکر کی ہے لاہور کا جو واقعہ ہوئے سب کوش ہوئے ہیں لیکن اصل بات حقیقی یہی ہے کہ مارے خریفہ وقت کے موں سے ایک آواز اب آتی ہے ہمارے لیے وہ ایسی وہ اتمنان اور تسلی کا باعث بن جاتی ہے پھر خدا تعالیٰ کی جو خاص تعید ہے یہ ایک عجیب نظار ہے دشمن نہیں سمجھ سکتا یہی حقیقت بات ہے کہ جو سکون اور لذت ایک احمدی خلافت کے سائے میں محسوس کرتا ہے وہ عام آدمی تصوری نہیں اس کا کر سکتا جب 1974 میں ہم انہوں نے غیر مسلم قرار دینے کوشش کی ظاہر کوشش ہیا حقیقتا تو کچھ بھی نہ ہوا تو غیر احمدی بڑے خوش ہو رہے تھے دیکھیں ہم نے ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا بعض کمزور احمدی بھی سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا تو حضرت خلیفہ تم سے سالس رحمہ اللہ نے تقریر کی تو حضرت نے بڑا ہی پیارا ایک حلق آسان آسان سے الفاظ میں سمجھایا جس نے تو اپنا اسلام لہور کے مال روڈ سے خریدہ ہوا ہے اس کو تو ڈاروں نہ چاہیے کہ میرے اسلام شاید واپس لے رہے ہیں جب میرے اسلام چین لیں گے لیکن اگر کسی نے اسلام اللہ کی خاطر قبول کیا ہے اللہ کے نبی نے اس کو دیا تو اس کو باہر کیسے نکال سکتے ہیں اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ بہتر ایک طرف ہوں گے جنتی فرقہ ایک طرف ہوگا انہوں نے کیا کیا ہے کوششنوں کیا کیا ہے کہ بہتر ہم اکٹھے ہوگے ان کو انکال رہے ہیں تو جی اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے جی ان لوگوں کی بات ماننی ہے تو ہمارا تو اللہ پہلے دن سے دینی لحاظ سے بھی اور دنوی لحاظ سے بھی رقیات کے لحاظ سے بھی اور خوف کو امن میں بدلنے کے لحاظ سے بھی ہمیشہ ہم نے تائیدات یہ احمدیت میں دیکھی جی بلکل اور انشاءاللہ یہ تائیدات کا سلسلہ تاکیامت رہے گا کیونکہ یہ خلافت وہ ایک عظیم و شاہ نعمت ہے جس کو مظاہر نے فرمایا ہے کہ یہ دائمی ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تو یہاں پر ہمارے ساتھ ایک دوست شامل ہے ہاں جی اس وقت فون کال پر ہیں عارف الزمان صاحب ہم ان کا سوال لے لیتے ہیں جی عارف الزمان صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام میں عارف الزمان بول رہا ہوں بنگلدیش سے ہاں جی فرمائیے آپ فون ہے خلافت کے ساتھ اطاعت کا رشتہ کیا ہے ٹھیک ہے خلافت کے ساتھ اطاعت کا رشتہ کیا ہے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری سوال ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کی طرف پروگرام کے دوران آئیں گے اسے قبل یہاں پہ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اسی کے تسلسوں میں اہم خاکسار محترم شاہد عمر کمر صاحب آپ سے بات کرنا چاہے گا کہ ابھی یہاں پر خدا تعالیٰ کے خاص تعاید و نصرت کے ذریعے سے دین کی مضبوطی کا ذکر ہو رہا تھا پھر خوف کے حالات کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے الہی جماعتوں کو خاص طور پر جو خلافت کے کونٹیکس ملتا نے فرمایا ہے کس طرح سے وہ عمر میں تبدیل کرے گا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے سا کسی کو شریک نہیں چھائیں گے اب یہ جو خدا وحد کی صرف عبادت کرنا تو گویا عصہ سے رکھتا ہے کہ گویا ان کو روکا جائے گا تو اس حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ جو وعدہ ہے یہ کس رنگ میں اور کس طرح سے جماعت احمدیم میں ہمیں خلافت کے ساتھ خلافت کے سایہ میں پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے باقی یہ ہے کہ جو آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ خلافہ بدپرستی نہیں کریں گے یا بدپرستی کی تعلیم نہیں دیں گے یہ تو ایک عام مسلمان بھی نہیں کرتا کجا یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک بندہ خلیفہ وقت سے یہ توقع رکھے اصل میں یہاں مراد یہ ہے کہ بندوں کے در سے وہ اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حکامات ہوتے ہیں اور دوسری طرف بندوں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے خوف ہوتے ہیں اگر کوئی انسان بندوں سے ڈر کے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی تعلیم کو چھپا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کی بجائے یعنی وہ خدا سے نہیں ڈرہا بلکہ بندوں سے ڈر گیا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ دراصل یہی بیان فرمارا ہے کہ وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے یعنی اس معاملے میں اگر ان کے اوپر ظلم بھی کیا جائے گا ستم بھی کیا جائے گا تو وہ کوئی بھی معاملہ ہو جو نبی کی تعلیم پر عمل کرنے والا معاملہ ہے اس میں وہ اپنا قدم کسی سے پیچھے نہیں ہٹائیں گے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے مثال کے طور پر جیسے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ارد گرد بغاوت پھیل گئی تھی ارتداد پھیل گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو بھیجنا چاہتے تھے لیکن جو بغاوت پیدا ہو چکی تھی اس کے حوالے سے صحابہ کا مشورہ تھا کہ یہ نہ بھیجا جائے کیونکہ پیچھے مدینے کے اندر بھی بغاوت کا خطرہ ہے لیکن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعی طور پر اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں بلکہ جس بات کو انہوں نے دیکھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر تیار کیا تھا تو آپ اپنے قدم آپ نے پیچھے نہیں اٹھائے اور فرمایا کہ یہ لشکر ضرور جائے گا اسی طرح یعنی آئندہ زمانے کے بارے میں بھی یہی پیش گوئی تھی کہ جب بھی خلافت قائم ہو گی اور خاص طور پر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرین میں خلافت اللہ الرمین حاج نبوت قائم کرنے کی پیش گوئی فرمائی تھی اب اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف کے اندر بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ ان کو بھی عبادتوں سے روکا جائے گا ان کو بھی شرک کرنے پر مجبور کیا جائے گا لیکن وہ خلافت کی برکت سے وہ جماعت اور وہ خلافہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہیں گے اسی کو اپنا وسیلہ بنائیں گے اسی پر اپنا بھروسہ کریں گے اور ان کو جو شرک پر مجبور کیا جائے گیا وہ ہرگز شرک کی طرف مائل نہیں ہوں گے چنانچہ آج دیکھ لیں آج جماعت احمدیہ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لو کلمہ پڑھنا بند کر دو کلمہ پڑھو گے جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا جاتا ہے کلمہ لکھا جاتا ہے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھو جو نماز پڑھتا ہوا مل جائے اس کے اوپر کیس ہو رہے ہیں مقدمے ہو رہے ہیں سزائیں سنائی جا رہی ہیں باقاعدہ قانون بنا دیئے گئے ہیں ملکی سطح پر قرآن کریم کو پڑھ نہیں سکتے رکھ نہیں سکتے ہینڈی میں بھی قرآن کریم کی کوئی آیت اگر کسی کے مل جاتی ہے اس کے اوپر بھی مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے اس کو بھی جیل کی سلاکوں کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے اشاعت قرآن کریم کی نہیں کر سکتے پھر یہ کہ مسجد نہیں بنانی مسجدوں کے منار آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں گرائے جا رہے ہیں وہاں کلمہ لکھا ہوا وہ مٹایا جا رہا ہے ایون یہاں تک کہ عید الازحہ پہ جو قربانی کے جانور کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بعض علماء کرام یہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے قادیانیوں سے قربانی کے جانور چھین لیے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الَّهِ رَاجِينَ قربانی بھی نہیں کر سکتے خدا کی خاطر جانور زبا نہیں کر سکتے تو جہاں یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ خدا تعالی کی ان عبادتوں کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھنا بند کر دو تم اپنا کوئی اور کلمہ بنا لو اب سوچیں کلمہ کیا ہے کلمہ تیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت اکدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اگر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو گے تو ہم تمہیں جیل کے پیچھے بھیگ دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم اگر یہ کہو گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم جیل میں جاؤ گے تو کیا مطلب ہوا کہ تم یہ کہو ہم یہ کہیں کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہیں جو عبادت کے لائق ہیں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا یہ آج ہمارے اوپر یہ قانون بنا کے امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کب سے کبھی غیر مسلم قرار دینے کے بعد پھر قانون بنا کے دیکھ لیا گیا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ خلافت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو متفق اور متحد رکھا ہوا ہے اور ہم نے ان تمام حقوق پر جن کے یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم تسلیم کر لو اور یہ کام کر دو کلمہ نہ پڑو نماز نہ پڑو قرآن نہ پڑو لکھنا پڑنا شائع کرنا بند کر دو تو آپ ہمیں حقوق دیں گے کیا حقوق کریں گے ہم ان کو اس زندگی سے موت ہی بہتر ہے خدا جس میں کہ تیرا نام چھپا نہ پڑے ہمیں ہم نے ایسے حقوق کا کیا کرنا ہے کہ جو ہمیں خدا تعالیٰ سے دور کر دیں اور خدا کے رسول سے دور کر دیں اور یہ آج پہ یہ دراصل آیت استخلاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا اللہ نے یہ پیشگوئی فرما دی ورنہ ظاہر ہے کہ نبی کے بعد جب خلافت پیدا ہوگی تو یقینی طور پر وہ شرک کے خلاف ہی تبلیغ کرے گی اور وہ عبادت کا ہی قیام کرے گی لیکن خاص طور پر جب خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا تو اس میں گویا ایک پیشگوئی ہے کہ ان کو عبادت سے روکا جائے گا ان کو شرک پر مجبور کیا جائے گا لیکن وہ شرک نہیں کریں گے اور عبادت کو قائم کرتے چلے جائیں گے تو یہ آج ہمارے اوپر قطعی طور پر واضح ہو چکا ہے کہ کون سی جماعت ہے جن کو عبادتوں سے روکا جا رہا ہے جن کو کلمہ تیبہ یعنی خدا کی توحیب بیان کرنے سے روکا جا رہا ہے تو جماعت احمدیہ ہے وہ وہ جماعت ہے جس کا ایک خلیفہ ہے جس کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی ہے اب دیکھیں قرآن کریم میں جو بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حیرت کی بات ہے کہ آج کے لوگ مسلمان کہلا کے اس قرآن کریم کی آیت کے اوپر غور کرنے کی وجہے اپنے جو کیا ہے اس کے اوپر عمل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں عبادت سے کس کو روکا جا رہا ہے شرک پر کس کو مجبور کیا جا رہا ہے اس جماعت کو جس کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے انہیں خلافت عطا فرمائی ہے جہاں تک دوسرے فرقوں کا تعلق ہے حالانکہ وہ فرقے بھی ایک دوسرے کو سارے کافر قرار دیتے ہیں لیکن کافر قرار دینے کے باوجود کسی ایک فرقے کے بارے میں بھی یہ متفقہ طور پر مطالبہ کبھی سامنے نہیں آیا کہ ان کو کلمہ پڑھنے سے روک دو ان کو نمازوں سے روک دو ان کو عبادتوں سے روک دو اور کلمہ پڑھنے سے روک کے ان کو شرک پر مجبور کرو کبھی کسی فرقے کے بارے میں نہ مطالبہ آیا ہے نہیں کسی گورنمنٹ نے ایسا قانون پاس کیا ہے اگر ایسا مطالبہ آیا ہے اور ایسا قانون پاس کیا گیا ہے تو وہ کس جماعت کے خلاف وہ اس جماعت کے خلاف جس کا ایک خلیفہ ہے جس کو خدا نے فرمایا تھا کہ خلافت عطا فرماؤں گا اب خدا تو فرما رہا ہے کہ جن کو میں خلافت عطا فرماؤں گا وہ عبادت قائم کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تہتر فرقے ہو جائیں گے ایک فرقہ ناجی ہوگا باقی سب آگ میں جانے والے ہوں گے آج یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالی نے فرما دیا تھا کہ جو خلافت کے ساتھ ہوگا وہ عبادت قائم کرنے والے اور شرک سے پرہیز کرنے والے ہوں گے آج یہ سارے فرقے مل کر ایک قانون بنا رہے ہیں کہ ایک فرقہ جس کا دعویٰ ہے کہ اس کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی ہے اس کو ہم عبادت نہیں کرنے دیں گے اس کو ہم یہ کلمہ نہیں پڑنے دیں گے وہ اپنا کوئی اور کلمہ بنائے کونسا کلمہ بنائے لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دے محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دے کہ وہ شرک کرے یعنی خدا تعالی نے جو بیان فرمایا تھا اس کے بالکل الٹ جا رہے ہیں اب یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ کونسا فرقہ ہے جس کا ایک امام ہے جس کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی ہے اور کس کو آج عبادتوں سے منع کیا جا رہا ہے کس جماعت کے خلاف عبادتوں سے منع کرنے کے باقیدہ قانون بن چکے ہیں ان کو سلاحوں کے پیچھے بھیجا جا رہا ہے جیلوں کی سزائیں سنائے جا رہی ہیں کس بات پہ نماز پڑھنے پہ کلمہ پڑھنے پہ قرآن پڑھنے پہ قرآن لکھنے پہ تو یہ بالکل وضاحت کے ساتھ خدا تعالی نے آج دن چڑھا دیا ہے کہ خدا خلافت کے ساتھ ہے اور خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے امام کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کو عبادتوں کے قیام کی توفیق عطا فرمائی ہے جن کو خلافت کی برکت سے شرک کے خلاف جہاد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمارا ہے اور دوسری طرف وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ان کے خلاف اور خلیفہ وقت اور اس کی جماعت کے خلاف یہ قانون بنایا ہے کہ یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے اور یہ عبادتیں نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی نے تو دو گروہ واضح کر دی ہیں من شاہ فل یومن ومن شاہ فل یکفر پس جس کا دل کرتا ہے وہ ایمان لے آئے اور جس کا دل کرتا ہے وہ انکار کرتے یہ ٹھیک ہے شاہب صاحب بہت بہت شکریہ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اس کے حوالے سے بہت دن بھی خاک صاحب اگر وقت دو ہے تو آقواس انشاءاللہ آئے گا ایک دو باتیں ہیں جو اپنے ناظرین کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہم آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر ہیں یا نہیں ان کی کالر اس وقت رپ ہو گیا بھارہ انہوں نے اپنا سوال ہمیں آگے بھیج دیا ہے اور وہ یہ سوال کرتے ہیں یہ ناصر آنہ صاحب ہیں امریکہ سے اگر آپ اس کے بارے میں بات کر سکیں وہ پوچھتے ہیں کیا احمدی یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصہ قادیان میں ہے نہ کہ یرودالم میں یعنی جو مسجد اقصہ جو وہاں پہ قادیان بات یہ ہے کہ حضرت مسیح مسجد اقصہ کا ذکر فرمایا ہے اور یہ ایک لطیف کشفی اور احلامی تفسیر اس کی بیان فرمائی ہے تو بہتر ہوگا کہ میں ان کو حضرت مسیح مسجد اقصہ کے الفاظ بیان کر دیتا ہوں کہ مسجد اقصہ سے حضرت مسیح مسجد اقصہ نے کس طرح مسجد قادیان دی ہے تو حضرت مسیح مسجد اقصہ کے الفاظ ہی بیان کرنا میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک ماحاصل اس میراج کا یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاولین والآخرین ہیں میراج سے جو مسجد الحرام سے شروع ہوا اس میں یہ اشارہ ہے کہ صفی اللہ آدم کے تمام کمالات اور ابراہیم خلیل اللہ کے تمام کمالات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے اور پھر اس جگہ سے قدم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکانی سیر کے طور پر بیت المقدس کی طرف گیا اور اس میں یہ اشارہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اسرائیلی نبیوں کے کمالات بھی موجود ہیں اور پھر اس جگہ سے قدم آن جناب علیہ السلام زمانی سیر کے طور پر اس مسجد اقصد تک گیا جو مسیح موت کی مسجد ہے یعنی کشفی نظر اس آخری زمانہ تک جو مسیح موت کا زمانہ کہلاتا ہے پہنچ گئی یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو کچھ مسیح موت کو دیا گیا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے اور پھر قدم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سیر کے طور پر اوپر کی طرف گیا اور مرتبہ قعبہ قوسین کا پایا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر صفاتِ الہیہ اتم اور اکمل طور پر تھے غرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کا میرات یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصد تک جو زمانی مکانی دونوں رنگ کی سیر تھی اور نیز خدا طلع کی طرف ایک سیر تھا مکان اور زمان دونوں سے پاک تھا اس جدید طرح کی میرات سے یہ غرض تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاولین والآخرین ہیں اور نیز خدا طلع کی طرف سے سیر ان کا اس نکتہ ارتفاع پر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی انسان کو گنجائش نہیں ہے تو یہ روحانی طور پر حضرت مصرح صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ہم جو میراج مانتے ہیں یہ میراج کی حضور بات مار رہی ہیں یہاں بھی مسجد اقصد قادیان سے مراد یہ ہے یہ اصل میں وہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام امبیاء کی صفات تھی جو ابراہیمی صفات بھی لے کر آئے تھے آدم کی صفات بھی لے کر آئے اور پھر بیت المقدس کی طرف جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی صفات تھی اور پھر چونکہ یہ مسجد اقصد مسیح موت کی مسجد تھی پہلی تو یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں کیا مسجد اقصد جو اس وقت موجود ہے موجود تھی تو اس لیے یہ بات ہی مسجد اقصد سے مراد کیا ہے دور کی مسجد تو یہ وہ حضور کشفی تفسیر بیان فرمائے آپ برحانی امدیا میں جس کا ذکر تھا شریف بیان فرمائے حقیقتاً ایسی ہے مخالفین ایک بات جو آپ نے بیان کی ہوتی ہے توڑ ملوڑ کر دیسا سے پیش کرتے ہیں اسی وجہ سے میں حضرت مسجد صلی اللہ علیہ وسلم کے خود درفات بیان کرتے ہیں زاکماللہ بہت شکریہ تو رحمت اللہ صاحب مباشر بار صاحب ہیں وہ آئیلینڈ سے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں خلافت سے انگریز کا تعلق اس کو ہم پہلے لے لیتے ہیں وہ پوچھنے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کیوں چھوڑی جبکہ خلیفہ کا کوئی جب خلیفہ کو کوئی معذول نہیں کر سکتا تو وہ خود ہی چھوڑنے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا ایک تو یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیش گوئی پہلے سے فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک قائم رہے گی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا تھا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ تیس سال مکمل ہو چکے تھے دوسرا اگر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اسی طرح کے خلیفہ ہوتے جیسے عبقر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ تھے تو کبھی بھی نہ چھوڑتے دیکھیں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو جو نوجوان پہرہ دے رہے تھے ان میں سے حضرت امام حسن بھی شامل تھے اور منافقین بار بار عثمان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کمیز جو خلافت کس کو اتار دیں تو حضرت عثمان بار بار جواب دے رہے تھے کہ اللہ نے جو کمیز مجھے پہنائی ہے میں اس کمیز کو اتار ہی نہیں سکتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی تھی تو گویا عثمان کا قطیب موقف تھا کہ جو خلیفہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے منتخب شدہ وہ معذول نہیں ہوتا تو اگر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں کہ وہ خلیفہ تو اللہ ہیں وہی جو پہلے خلافات تھے تو کبھی بھی آپ اتار نہ ہیں یعنی آیتِ صلی اللہ کے بعدے کے موافق اللہ تعالیٰ نے خلافت نہیں بخشی برقی خلیفہ کا نام تو ہر بادشاہ جتنے بادشاہ تھے ان کو خلیفہ کہا جاتا رہا بعد میں باسی بادشاہ ہے جہاں عثمانی بادشاہ خلیفہ کے لئے نام کا تو ایشو نہیں ہے نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے ایک ہے خلیفہ تلالہ جو اللہ کی طرف رسم کر رہے ہوتے ہیں تو امام حسن نگر وہ خلیفہ تلالہ ہوتے ہیں تو کبھی بھی نہ آتا رہتے کیونکہ آپ پہلے نمونت دیکھ چکے تھے آپ کا اس مواہدہ کارلین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ وہ والے خلیفہ تلالہ نہیں ہیں یعنی وہ خلافت راشتہ جو علامنہ آج نبوبہ ہیں اس کا سسلہ آپ کے نزدیگی حضرت علی کے بعد ختم ہو چکا تھا اگر نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی خلافت کی ردعہ کو نہ آتا رہتا تھا کہ خلافت کا اطاعت سے کیا رشتہ ہے اور ایک بہت بڑا و بڑا مضبوط رشتہ ہے تو اس کے حوالے سے آپ ہمیں براہ کام بتا دیں بات یہ ہے کہ خلافت کا اطاعت سے وہی رشتہ ہے جو سانس کا زندگی سے رشتہ ہوا کرتا ہے کہ جس طرح نبی کے کاموں کو خلیفہ وقت آگے لے کے چلتے ہیں کہ خلیفہ وقت جانشین کو کہتے ہیں اور نبی کا جو جانشین ہوتا ہے اس کی وہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہی کام ہوتے ہیں جو نبی کے کام ہوتے ہیں جو بھی نبی کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہوتا ہے شریعت اطا کی ہوتی ہے وہ اسی کام کو لے کے آگے بڑھتا ہے تو جب خلیفہ وقت نبی کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے وہی کام کرتے ہیں تو پھر خلیفہ وقت کی اطاعت بھی اسی طرح کرنی ضروری ہے جس طرح نبی کی اطاعت کرنا ضروری ہے اگر نبی کی اطاعت سے انسان باہر چلا جاتا ہے تو وہ خدا کے محضور مجرم ٹھہرے گا اسی طرح خلیفہ وقت کی اطاعت سے باہر جانے والا بھی مجرم ٹھہرے گا کیونکہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے میں یوتیر رسولہ فقد اطواللہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے گویا اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اصا امیری فقد اصانی کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت نہیں کی اس نے گویا میری اطاعت نہیں کی اب یہ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا امیر مقرر ہوگا اس کے بعد جو بھی جانشین نبی کا مقرر ہوگا جو اس کی اطاعت نہیں کرتا گویا وہ نبی کی اطاعت سے نکل جاتا ہے اور جو نبی کی اطاعت سے نکلتا ہے قرآن کریم فرما رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے اور نبی کی اطاعت کس طرح کرنی ہے نبی سے محبت کس طرح کرنی ہے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بیان فرماتا ہے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے بیویاں عزیز رشتے دار مال تمہارا اور تمہاری تجارتیں جن کے تم گھاٹے سے ڈرتے ہو اور تمہارے گھر بار وغیرہ احبا الیکم من اللہ ورسولہی و جہاد انفی سبیلہی فتربسو حتی اللہ بعمرہی کہ تمہیں اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اس کے رستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں تو ٹھیک ہے بیٹھے رو پھر یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے اور پھر آخر میں فرمایا واللہ اللہ یحض القوم الفاسقین اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اب ایک طرف تو اس آیت کے اندر یہ بیان فرما دیا کہ نبی کی اطاعت اور نبی سے کس طریقے سے محبت کرنی ہیں کہ اس کے مقابلے میں عزیز رشتے دار بیٹے بہن بھائی سب کچھ ہیچ ہے مال و دولت تمہاری پراپرٹی تجارتیں سب ہیچ ہیں سب کچھ چھوڑ کے نبی کی اطاعت اور اس کی فرمامرداری میں لگ جاؤ بلکل یہی چیز ہمیں خلافت کی اطاعت اور فرمامرداری کی طرف بلاتی ہے کیوں اس لیے کہ جب مختلف آیات کے آخر میں کوئی صفات بیان کی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہوں وہ مومنوں کی صفات ہوں یا غیر مومنوں کی صفات ہوں تو ان کے اندر ایک خاص مضمون آپ کو ملے گا اب اس آیت کے آخر میں خدا اور خدا کے رسول سے محبت کا بیان کرنے کے بعد فرمایا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ کہ اللہ فاسقوں سے محبت کو ہدایت نہیں دیتا اور جہاں خدا نے خلافت کا وعدہ فرمایا سورہ نور میں کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عملے سالے کرتے ہیں کہ ان کو لازمی خلافت اطاعت فرمائے گا اور پھر ان خلافت کی برکات بیان کرنے کے بعد اس آیت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلَكَ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ کہ جو اس خلافت کے قیام کے بعد انکار کرے گا وہ فاسقوں میں سے ہوگا اب یہاں بھی رسول کی محبت بیان کر کے فرمایا کہ جو اس سے پیچھے ہٹے گا تو ایسے فاسقوں کو اللہ ان کو فاسق قرار دیا اور خلافت کے قیام کے بعد بھی فرمایا جو اس کا انکار کرے گا ان کو بھی فاسق قرار دیا تو یہاں سے دراصل یہ جو مشابہت ہے سیم صفت بیان کی گئی ہے وہی صفت یہ بتا رہی ہے کہ خلافت کے اطاعت کوئی معمولی اطاعت نہیں ہے بلکل خلافت کی اطاعت سے تم اسی طرح فاسق بن سکتے ہو نعوذ باللہ منزالک جس طرح نبوت کی اطاعت سے تمہیں فس کی طرف لے جا سکتی ہے اور دوسری طرف خلافت کی اطاعت سے تمہیں وہ برکات اسی طرح حاصل ہوں گی جس طرح نبی کی اطاعت تمہیں برکات کی طرف لے کے جاتی ہے اس ساری صورتحال میں بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے اندر ہے اور رسول کی اطاعت خلیفہ وقت کی اطاعت کے اندر ہے اگر خلیفہ وقت کی اطاعت نہیں تو پھر رسول کی اطاعت نہیں اور اگر رسول کی اطاعت نہیں تو اللہ کی اطاعت نہیں اگر اللہ سے برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں رسول کی اور اسی طرح خلیفہ وقت کی اطاعت کرنی ہوگی اس سے اطاعت کا مضمون بڑا کھل کے واضح ہو جاتا ہے جی شمیشاہ صاحب بہت پر شکریہ عزاکم اللہ آسن و جزا ہم یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں بلکہ ایک اعتراض لے لیتے ہیں ہمیں بہت وقت ہو رہا ہے خلافت کے حوالے سے جب باتشیت ہوتی ہے نرامت اللہ صاحب تو اس سے پہلے جو واقعہ پیش آتا ہے حضرت اسمیسیہ مہدہ السلام کی وفات کا مخالفین مختلف طریق سے اس کے کئی عجیب و غریب باتیں بیان کرتے ہیں جن کا یہاں درانہ بھی مناسب نہیں ہے بہرحال ہمیں یہ بتا دیں کہ جو آخری لمحات آپ کے تھے حضرت اسمیسیہ السلام کے وہ کس طرح سے تاریخ میں ان کا ذکر ملتا ہے یہ تو تاریخ احمدیت کا کھلا و باب ہے ساکتہ پاہ سید المہدی پاڑھ لیں اس میں بارہ نمبر وائے تیرہ نمبر وائے اسی بابت ہے حضرت مسیح مہدہ السلام کی جب وفات ہوئی ہے تو حضور کے گھر والے وہاں موجود تھے صحابہ حضرت مسیح مہدہ السلام بکسر وہاں موجود تھے حضور کو رات کے وقت طبیعت خراب ہوئی اور حضور صبح جب نواز فجر کا وقت ہوا اس وقت آپ کی چار پیس سہن سے کمرے کے اندر لے جائی گئی ہے تو جو ہمارے نام نحاد مخالفین ہیں وہ جو روایات جس طرح کی لغویات بیان کیا کرتے ہیں ان میں سے تو کوئی ایک بندہ بھی وہاں موجود نہیں تھا جو موجود ہیں وہ ساری کے ساری مصفت روایات بیان کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بندہ وہاں موجود نہیں تھا ان کا خود وحی و الہام کا دعویٰ نہیں ہے وہ خود منکر ہوئے بیٹھے ہیں تو اگر اس کے باوجود استحضاء کریں گے تو پھر تو کرانے کریم کی جو سورة یاسین کی آیت کہ ہمیشہ افسوس رہتا ہے ایسے بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول نبی آتا ہے اس کے ساتھ استحضاء کا معاملہ کیا کرتے ہیں یعنی چاہیے تو یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے پوچھیں جو بفات کے وقت موجود تھے موجود تھے بجائے اس کے کہ اپنی کہانیاں گھڑیں اور اس حضاء کا رنگ جاتے ہیں بلکہ پچھلے دن کیونکہ 26 مئی گزرا ہے تو میں نے پانچ چھ موٹے موٹی باتیں ہیں جن پر اکثر اعتراض کیا کرتے ہیں لوگ وہ میں نے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو حالات تھے وہ پڑے ہیں جا کے طور پر حضور کی وفات کا آغاز ہوا شدید سردر سے حضور کو شدید بخار ہوا ہے بلکہ بعض روایات میں تو لکھا ہے کہ حضور کا پیٹ آخری ایامیں خراب ہوا ہے یہاں تک انزل المال وغیرہ میں لکھا ہے کہ حضور کو بار بار گشی آ رہی تھی آپ کو بہوش ہو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں یہاں تک لکھا ہے دلالالالنبوہ میں کہ حضور کا حالت متغیر ہو گئی تھی وہ جو حضور کے الفاظ نا سید المہدی میں ان کو بڑا استحضار کرتے ہیں تو میں نے دیکھا سیم وہی حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدت کی کتابوں میں موجود ہیں تو کیونکہ نمونہ ہمارے لئے اللہ کا رسول ہے تو ہم یہی کہتے ہیں خدا رہا ٹھیک ہے آپ نے اعتراضات کرنی ہے لیکن آپ اعتراضات میں یہاں تک تو نہ بڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی آپ نشانہ بنائے اعتراضات کا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی قسم کے کم فہم لوگ ہیں جو غیروں کو غیر مسلموں کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں آج تک غیر مسلم وہی اعتراضات کر رہے ہیں نعوذ بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے سب کے محبوب آقا ہیں جو آپ کے غلام پر کر رہے ہیں تو یہ تو خود آپس میں ایک دوسرے کے مشابت اختیار کر رہے ہیں ورنہ مسیح مہود علیہ السلام کی جو وفات ہوئی ہے وہ بالکل نورمل حالات میں ہوئی ہے آخری بات بیان کر کے بخاری شیر میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وفات قریب آیا تو حضور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک تشت مگوایا اس میں پیشاب کیا اسی کے دوران حضور کی وفات ہو گئی ہے تو جو بہودیان جو بہودہ کہانیاں جو لوگوں کو سنایا کرتے ہیں تو انہیں کامزا اپنی معلومات تو بہتر کرنی چاہیے نا تو اسی قسم کی روایات پر ہمارے جو غیر مسلم ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں تو یہ جو اعتراض ہے مختصم بتا دے مختصم بتا دے مختصم بتا دے کی گویر نعوذ بالرسول اللہ میں وفات ہو اس کو کیسے جوٹ یہ تو خود اس لیے نہیں کہتے کہ نعوذ بالرسول اللہ وہ ٹائلٹ میں حضور گئے ہوئے تھے وہ تو سب کے سامنے حضور کی تھی یہ اس کی تعوین جے کرتے ہیں کہ گویا جب حضور مسیح مولی اسلام آخر میں بیمار ہوئے تو حضور امہ جان نے ایک برتن جو ہے رفع حاجت کے لیے آپ کے قریب رکھ دیا تھا تو کہتے ہیں گویا وہ پورا کمرہ ہی ٹائلٹ کا درجہ رکھتا تھا تو میں نے ابھی ایک روایت بیان کی عیشہ رضی اللہ عنہ کی کہ حضور کی آخر میں وفات سے چاند لمحات پہلے بلکہ بعض روایات میں محسن عدد بن عبد سنن نصائی میں شمائل عطی رمزی میں اور اسی طرح طبقات ابن سعید میں تو یہ لکھا ہے کہ پتہ ہی نہیں حضور عیشہ کہتے ہیں مجھے چلا کہ حضور وفات بھی پاگئے ہیں حضور پشاپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اگر صرف اس کمرے کا نام اب ٹائلٹ رکھیں گے ورنہ آج جو بھی مریض ہوتا ہے بلوم آخری علمات میں ٹائلٹ نہیں جا رہا ہوتا لکھا ہے بلکہ بعض روایات میں آخری تین دن تو حضور گھر سے باہر نہیں نکلے اگر حضور گھر سے باہر نہیں جا رہے تھے تو رفا عزیز کہاں کرتے تو کیا ناؤج بلہ سارا وہ حضور عائشہ اور باقی سارا ہم ٹائلٹ اس کو قرار دیں گے اس قسم بےہودگیاں پھر بہت دور تک جاتی ہیں اس لئے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یہ اسی قسم کی لوگ ہیں جن پر اللہ افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ استہزار کرتے ہیں اور استہزار کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ کس کس پر استہزار کا اثر پڑے گا بلکل بہرحال یہ جو ہم کہتے ہیں جو شیطان کے چلے ہیں ان کا کام وہی ہے جو قرآن جید میں مخالفین کے جو طرز عمل ہے وہ دکھائے وہ بلوامر ریکارڈ ہوئے ہیں اسے وہ عمل کرتے رہیں گے جو خدا تعالی کے فرستادہ ہیں ان کی طرف گویا ایسی طرح سے سورج کی طرف انسان دھوکتا ہے وہ دھوک واپس انہی کی طرف ہی لوٹتی ہے اور حقیقت یہی ہے اگر بیماریوں پر اتراز کرنا تو صرف ہر ایوب کی بیماریوں کا تذکرہ مخصد پڑھ لیں بائبل پڑھ لیں انبیاء کے حالات پڑھ لیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر آپ نے کسی شخص کی جس کا دعوی ہے کہ وہ نبی ہے تو وہ نبی کی جو علامات ہیں جو خدا تعالی نے باتیں بیان کی ہیں اس کی قصورتی پہ آپ پڑھ کے اس کے مطابق دیکھیں بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا آگے جاری رہے گا ناظرین کرام ہم ہم ہمارے پروگرام کی خطام کو پہنچ گئے ہیں ہمارے پاس سوالات آئے ہوئے ہیں ناصرانہ صاحب کا ایک ہور سوال آیا ہے فوضان احمد صاحب کا آیا ہے اسی طرح مبشب بات صاحب کا سوال ہو گیا ہے عبد الرشید صاحب کا سوال ہے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے ان کو ساتھ شامل کریں خاک صاحب بہت شکریہ دار کرتا ہے ہمارے شرقہ کا اسی طرح شمشات آئیم عبد الرشید صاحب کا جو فون پر ہمارے ساتھ شامل تھے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت پر ہم آپ کی خدمے پھر آئیں گے اسی موضوع کو ساتھ لے کر آئیں گے مزید آپ کے سوالات کو بھی انشاءاللہ ہم ساتھ شامل کریں گے تب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم ممسلی 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 ممسلی